ہائی ویورز ویلکم ٹو ٹیکنیکل مائنڈ پرو چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ بیسک قیسٹنز ڈیسلس کریں گے جو کہ موسٹ کامل ہی کسی بھی میکنیکل پائپ فیبریکیٹر سے انٹرویوز میں پوچھا جاتے ہیں سب سے پہلا جو قیسٹن پوچھا جاتا ہے اس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ میکنیکل پائپنگ جو ہوتی ہے پائپ فیٹنگ کے حوالے میں کیا چیزیں جانتے ہیں کون کون سی پائپ فیٹنگ ہوتی ہیں ویل ویل اور بوش، سٹیم ٹرپ، کیپ، لانگ ریڈیس بینڈ، فلانجز، پلگ، نیپل یہ پیکچر بھی شوکی ہوئی ہے یہ میں جو موسٹ کامل ہی پیٹنگ ہوتی ہیں وہ والی انلسکی ہوئی ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی پیٹنگ بھی ہو سکتے ہیں ہاو میری میلی میٹرز ایک انچ میں کتنے میلی میٹرز ہوتی ہیں ایک انچ میں 25.4 میلی میٹرز ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو موسٹ کامل یونٹ کنورگنز ہے ایک انچ میں کتنے انچز ہوتے ہیں بارہ انچ ہوتے ہیں یا ایک انچ میں ایک سینٹی میٹر کتنے میلی میٹر کے برابر ہوتا ہے یہ والی جنرل چیزیں آپ کو تحملی چاہیے ہیں what do you know about pipe, elbow and its stripes elbow کا بیسی کام جو ہوتا ہے وہ کسی بھی pipe کی direction کو easily modify کرنے کے لیے change کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے different angles پہ ہو سکتی ہے 90 ڈگری پہ 45 ڈگری پہ 90 ڈگری پہ 45 ڈگری پہ اور 60 ڈگری elbow بھی وجود ہیں short radius elbow ہو سکتی ہے long radius elbow ہو سکتی ہے reducing elbow بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ flanges one of the most important components flanges کا کیا کام ہوتا ہے ایک ایسا mechanical component جو کہ کسی بھی pipe کو valve کے ساتھ pumps کے ساتھ یا different equipment کے ساتھ joint کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی different types ہیں the most commonly types ہیں ان میں weld neck flange threaded flange modified flange spade flange spectacle flange شامل ہیں اس کے علاوہ blind flange socket weld flange stepped flange اور slip flange اب depend کرتا ہے اس کی application پہ کس جگہ پہ flange استعمال ہوتا ہے اسی حساب سے flange کو استعمال کیا جاتا ہے what do you know about reducer reducer جیسا کہ نام سے بھی indication ہو رہی ہے کہ ایسا mechanical component جو کسی بھی pipe کا جو bore size ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے reduce کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایسی جگہ جہاں بھی ہمیں زیادہ pressure چاہیے ہوتا ہے نارمی طور پر یا ہم نے flow کے حساب سے pipe کٹایا ہے جو سیکھ کرنا ہوتا ہے وہاں اس کے بعد آپ valve کے بارے میں کیا جانتے ہیں ایک ایسی mechanical device which is used to direct regulate and control the fluid flow ایک ایسا mechanical component جس کو ہم کسی بھی fluid flow میں اس کے quantity control کرنے کے لیے direction control کرنے کے لیے اور regulate کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کی بہت ساری types ہیں چاندک basic types ان میں glow valve gate valve ball valve butterfly valve non-return valve جس کو nrv بھی کہا جاتا ہے pressure releasing valve needle diaphragm valve plug valve float valve اب کس جگہ پہ کون سا valve لگنا ہے depend کرتا ہے کہ اس کی application کیا ہے ضرورت کیا ہے اس پہ ہم نے ایک لگ سے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ already upload ہو چکی ہے کہ valves کی کون کون سے types ہیں یہ بھی اس میں بتایا ہوا ہے کہ valves کیسے کام کرتے ہیں one of the most important questions جو لازمی دور پہ almost پوچھے جاتا ہے کہ beveling سے کیا مراد ہے a process on metal or pipe in which metal end is prepared for welding purpose by cutting end slope angle on edge یہ دیکھیں pipe کا یا metal کا ایسا end جس پہ اس طرح cutting کی جاتی ہے کہ slope دیا جاتا ہے تا کہ ہم easily welding کر سکھے welding purpose کے لیے کسی بھی metal کے end کو slope angle پہ cutting دینا beveling کے سرطہ ہے اس کا جو standard angle ہوتا ہے pipe میں beveling کا وہ کتنا ہو ہے 37.5 ڈگری ہوتا ہے i hope کہ this video is useful to all of you please like and share the video subscribe the channel thank you